دیکھو جب پارسائی ہونا پارسائی آپ دیکھیں ہمیشہ پارساؤں کے یہاں پارسا پیدا ہوئے حضور علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے اس خاندان سے زیادہ کوئی خاندان پارسا نہیں تھا اور حضور جس ماباپ سے پیدا ہوئے ان ماباپ سے زیادہ کوئی ماباپ اس وقت پارسا لیتا جب لوگ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے اپنی ماں کے ساتھ یہ عرب کی تاریخ ہے ماں کے ساتھ زنا کرتے لوگ جانوروں کے ساتھ زنا کرتے تھے اس وقت تو سولہ سال کے عبداللہ کو جو میرے نبی کے ابباجان حضور کے ابباجان کا وصال صریف 18 سال کی عمر میں ہو گیا سولہ سال کی عمر تھی حضرت عبداللہ کی سولہ سال کی عمر بلکل اٹھان کی عمر ہوتی ہے جوانی کی شروعات ہوتی ایک آسمانی کتابوں کی بڑی عالمہ مکہ میں ان کو دیکھتی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے عبداللہ میں تجھے سو اونٹ دوں گی سو اونٹ تم میرے ساتھ ایک رات گزارے اب آپ مجھے بتائیں اور وہ بھی سو اونٹ وہ سو سرخ اونٹ عرب میں سب سے قیمتی مال جو ہوتا تھا وہ سو سرخ اونٹ یعنی سرخ اونٹ ہوتے تھے وہ سو سو کی تعداد سرخ اونٹ اور وہ بھی سو سو اونٹ اور سرخ کرنا کیا ہے صرف ایک رات گزارنا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی فدہ امی و ابی میرے ماں باپ ان پہ قربا ایک بات آپ سے کہوں جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو جایا کرے تو یہ دو نام بھی وسیلے میں شامل کر لیا کرو ایک تو جناب عبداللہ کا اور ایک سیدہ آمینہ کا آپ دیکھ لینا پھر دعا کیسے تیر کی طرح بڑھیں اس لیے کہ یہ کس کے ماں باپ ہیں ارے جس کی اولاد کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے ماں باپ کا جواب لوگ لائیں گے تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ایک رات گزارنا ہے اور اس دور پہ لوگ نفس کے غلام سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں زنا نہیں کر سکتا تو کہا نکاح کر لو پھر کہا نکاح کر لو فرمایا اب کو کی اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں کر سکتا یعنی جس دور پہ لوگ زنا کرتے پھرتے تھے میرے نبی کے اببا جان اتنے پارسا تھے کہ باپ کی اجازت کے بغیر نکاح بھی گبارہ نہ تھا باپ کی اجازت کے بغیر نکاح بھی گبارہ نہ تھا پھر دن گزرے سیدنا عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ خاتون سے ہو گیا اب نام نکل آیا ان دونوں ہستیوں کا تو ذرا یہاں بھی خراج پیش کر دوں اس لیے کہ آج ملاد کے مہینے کی دوسری رات ہے امام المتقلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ حضرت کے والد لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے یہودی ڈھونٹے پھرتے تھے اس لیے کہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا تھا کہ جب نبی کے ابباجان دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو اس وقت ایسی ایسی نشانیاں جلوگر ہوگی تو وہ نشانیاں دیکھ کر کہ یہودی ڈھونٹے تھے کہ وہ جو عبداللہ نبی کا آخری نبی کا باپ ہے اسی کو قتل کر دو تاکہ وہ آخری نبی پیدا ہی نہ ہو سکے ڈھونٹ رہے تھے وہ یہودیوں کو یہ بتائے یہودیوں کا یہ یقین ہے کہ نبی کے ابباجی کی پیدائش بھی کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے نبی کے اببو جی بھی پیدا ہوتے ہیں تو آسمان پہ الگ الگ ستارے مسکراتے ہیں ارے جب نبی کے مالب کی پیدائش پر قدرت اس طرح اظہار خوشی کرتی ہے تو جب نبی یہ آخر سمان آتا ہے اس وقت تو مشرطوں کی اظہار کا عالم کیا ہوتا ہے